اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بخاریوں سے ہوں گے آج کی میری رسپی ہے چکن چارمن رول سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتی جاؤں یہ رول بہت تیسٹی اور مزے کے بنتے ہیں چلی سے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک پین اس میں ہم 5-6 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کریں گے پھر اس میں چکن 350 گرام کو ہم لمبائی میں کٹ کر کے اس میں ایڈ ڈالیں گے اب اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے اس ٹائم تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن ادھرک پیسٹ اب اس کو مزید فرائی کریں گے لیسن ادھرک کے ساتھ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چیلی فلیکس ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر ڈیڈ ٹیبل سپون نمک ڈیڈ ٹیبل سپون چکن پاوڈر ایک ٹی سپون اور ان کو مسائلوں کو سپائسز کو اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے بھونا جا رہا ہے سویا سوس اب اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون یہ ہے چیلی سوس یہ بھی ایک ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے اور یہ ہے سرکا یہ بھی ایک ٹی سپون ایڈ کریں گے زیادہ سے پھر کھٹا ہو جاتا ہے اور گلے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اب اس کے بعد اس میں باری ہے ویجٹیبل کی ویجٹیبل میں ہے کیپسیکم ڈیڈ کپ کیریٹ ڈیڈ کپ گرین ایڈ ڈیڈ کپ بندگو بھی ڈیڈ کپ یہ سب ویجٹیبل ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ویجٹیبل کو اچھے طریقے سے چکن کے ساتھ میٹس کر لیں گے ویجٹیبل کو اس میں زیادہ نہیں پکانا تاکہ اس کا کرنچ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس میں رول میں آئے تو مزے کا لگتا ہے ان کو اچھے طریقے سے ایسے پکا لیں گے یہ دیکھیں یہ ویجٹیبل اچھے طریقے سے اس میں ہے تھوڑی تھوڑی ٹینڈر ہو رہی ہے ویجٹیبل اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹومیٹو کچپ یہ آدھا کب ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ زیادہ سپائسز کھاتے ہیں تو آپ اس میں ٹومیٹو چیلی کچپ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے اور اب ہم نے سپیکٹی ایک سائٹ پر بوائل کر کے رکھی ہے اس کو اس میں ایڈ کریں گے یہ آدھا پیکٹ ہے سپیکٹی کو اس میں ڈال کر ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں بس اس کا مکسنگ کا کام باقی ہے کہ مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اس کو تھنڈا کر کے ہم رول میں اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں سپیکٹی اس میں ویجٹیبل اور سپیکٹی آپ اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں اس کو اب تھنڈا کرنے رکھ دیتے ہیں اور ایک سائٹ پر اب ہم یہ دیکھیں ہم نے میدہ پانی میں گھول کر ایک پیسٹ ریفائن پیسٹ ریڈی کر لیا ہے ہم نے رول پٹیاں یہاں پر لیئے ہیں رول شیٹس کو لے کر دیکھیں اس طریقے سے اس میں ہم اپنی سٹفنگ اے دالیں گے جو ہم نے میکرونی اور ویجٹیبل چکن کی اے بنائی تھی وہ اس میں ڈالیں گے اچھی مقدار میں ڈالیں گے پھر ٹوست یہ رول بہت ٹیسٹی لگتا ہے اب ہم اسے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اسے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور ٹائٹلی فولڈ کرنا ہے لوز نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھیں اب اسے میدے کے پیسٹ کے ساتھ اس کو بند کریں گے یہ اسے چپک جاتا ہے میدے کے پیسٹ کے ساتھ چپک جاتا ہے اس طریقے سے ہم اپنے رول ون بائی ون ریڈی کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ دو رول آپ کو ریڈی کر کے دکھائے جا رہے ہیں اس کو بھی ایسے بند کریں گے یہ ٹائٹلی اس کو فولڈ کرنا ہے سٹارٹ کریں گے یہ اب اس پہ میدے کا پیسٹ لگائیں گے اور اسے بھی بند کر دیں گے اسی طریقے سے ہم نے سارے رول تیار کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے رول تیار ہو گئے آپ ان رولز کو فریز کر سکتے ہیں کچھ ٹائم کیلئے فریز کر کے رکھ لیں اور جب بھی زوت ہو تو نکال کر فرائی کر لیں اس طریقے سے ایک ہم نے بیگ لینا ہے ایئر ٹائٹ ٹائپ کا بیگ ہے یہ اس میں ہم اپنے رول سیٹ کر کے رکھیں گے ان کو ترتیب سے رکھیں گے تو ون بائ ون نکالنے میں آسانی رہتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بیگ بڑا ہے اس لئے ہم ایزیلی اس میں دو رول اور ایک رول سائیڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے رول اس کے اندر سیٹ کر لیں گے اور ان کو فریز کر دیں گے امید ہے آپ کو میں ریسپی زو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ